نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ تمام عباب جنہوں نے بلٹ کلوڈز کے بارے میں فرمایا تھا کہ خون میں کلوڈز ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ آسابی یونٹ میں کلوڈز ہے یا ازلاتی یونٹ میں کلوڈز ہے یا غدی یونٹ میں کلوڈز ہے ازلاتی یونٹ میں کلوڈز ہوتا ہے دماغ کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اس میں میرگی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے نہیں تو دماغ بھاری پن رہتا ہے درد رہتا ہے بوجھ رہتا ہے بھاری پن رہتا ہے تکلیف رہتی ہے سر میں اور ازلاتی یونٹ میں ہوتا ہے تو اس میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دل کو نہ پکڑ کے بیٹھ جائے دل کی شریانوں میں نہ پہنچ جائے اور اس میں تو پھر دل میں مسلسل ہلکا درد ہوگا درد ہوگا پھر یہ چیز لگے گا کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے پھر یہ ہاتھ مڑنے کی کیفیت میں لیفٹ سائیڈ میں درد آئے گا تو یہ تو ازلاتی کلوٹس ہو گیا اور غدی کلوٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گلینڈز میں دھرد ہوتا ہے پھر سوجن ہوتی ہے پھر وہ پھول جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھا رگو نسو میں ہوتا ہے تو اس کو آپ ویری کوس کہہ لیتے ہو اور جناب کسی گلینڈ کے سسٹم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو آپ جناب علی دیکھتے ہو کہ سوجن ہو گئی ورم ہو گئی سوزش ہو گیا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو فیٹی کڈنی ہو گیا فیٹی لیور ہو گیا صحیح تو یہ تمام کیفیات میں میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی یونٹ یہ جو میں نسخہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ایک ویپن ہے یہ تینوں مزاج پر اپلائی ہو جاتا ہے یہ آثرا نہیں کرتا کہ میں نے کس مزاج پر جانا ہے پھر ہم اس کو اور تھوڑا سا جوبہ بھی کر دیتے ہیں تو نارمل بات یہ ہے کہ بندے کو ایک تو بلٹ کلوٹس ہونے کی صورت میں دوہ کام بھی نہیں کرتی ہیں تو دوہ کام کرنے کیلئے کیا ہونا ہے جو باڈی میں سپیس چاہیے ہیں باڈی میں سپیس آپ بنا ہوگے باڈی میں سپیس کیسے بنے گا کہ بلٹ کلوٹس کسی بھی یونٹ میں وہ سر سے پاؤں تک کہیں بھی ہو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا کھانا جو ہے وہ ففٹی پرسن کرنا ہے ٹھیک ہونے تک دس سے پندرہ دن ٹھیک ہے کھانا آپ اپنا ففٹی پرسن کریں گے اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں کھانا وہ صبح کھاتے ہیں رات کو کھاتے ہیں دوپیر کو نہیں کھاتے ہیں دوپیر کو کھانے سے کائلی کام چوری ہوتی کام دندہ تعلیم ایڈیوکیشن سب خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوپیر کا کھانا وہ نقصان دے رہا ہے آج کل کے دور میں پرانے زمانے میں لوگ کھاتے تھے محنت کشبی تھے محنت بھی کرتے تھے تو ان کو دوپیر کا کھانا بارے میں آتا تھا بلکہ شام کو بھی کچھ کھا پی لیتے تھے آج کل یہ ہے کہ پورا دن موبائل میں گھسے وہ سارے کام موبائل سے ہو رہے ہیں اس طرح سے اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے تو ایسی کیفیات میں تو دوپیر کا کھانا بارے میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ایک تو جو کھا رہے ہیں وہ بھی 50% کم کر دیں ٹھیک ہے تاکہ دوپیر کوئی سپیس ملے دوپیر کا جو ڈیلویشن ہے وہ جس چیز میں بھی آپ نے جشاندہ بنایا ہے ڈیلویشن بنایا ہے وہ اس کو اپلائی ہونے کوئی سپیس اچھا چاہیے ہیں ٹھیک ہے سپیس کے بغیر بلٹ کلارڈز کا کیس حلی ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے بلٹ کلارڈز کی صورت میں آپ ٹھنڈا پانی بلکل آرام کریں گے چاول بھی آرام کریں گے دودھ بھی بند کریں گے کسٹرڈ اور کھیر یہ ساری چیزیں بند کریں گے اور کھانا 50% اگر زندہ رہنا ہے وہ سستے میں زندہ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ تو کراتے رہنا پھر علاج سستے میں اگر سیدھا ہونا ہے تو پندر دن آپ کو خوربانی دینی ہے یہ چار چیزیں آپ نے بند کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کھانا جو ہے 50% کر دیا کھانا کھا کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی چلیں دس منٹ چل کے آجیں دل کو تسلی ہو جائے گی ٹھیک ہے کھانا جب لگنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کافی ہوتا ہے صحیح نہیں اس کے بعد جب آپ یہ دونوں کاموں میں اماندار ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد دو لسن کی جو دو کرنی چار نکرنی اکثر اب آپ کو یہ ہوتا ہے مقدار ڈبل کریں گے تو فیدہ ہوگا فیدہ نہیں ہوگا بیڑا غرق ہو جائے گا ٹھیک ہے جی مقدار دو کرنی علاج اگر آپ سلو کرتے ہو نا تھوڑا سا تو یہ علاج بڑے فیدہ مند ہوتا ہے وہ جو علاج ہوتا ہے کیپسول خرید کے کھایا اور 30 منٹ میں جناب علی ریزلٹ آ گیا وہ علاج نقصان دے بہت ہوتا ہے بیڑا غرق کر دیتا آدمی کا ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا جس کو آپ 30 منٹ اور 15 منٹ مورے گھنٹے میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بسترے ٹوٹ جاتے ہیں میسہریہ الگ ہو جاتی ہیں یہ سب غلط بات ہے سارا سٹرائیڈ ہے اور یہ سٹرائیڈ بیڑا غرق کر دیتا ہے زندگی تباہ کر دیتا ہے تو ایک نارمل اور شریفانہ علاج وہ تھوڑا سلو چلے گا مگر اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا ٹھیک ہے آپ کی زندگی آگے چل کے اچھی ہو جائے گی تو جناب علی ایسی صورت میں آپ نے صرف دو لسن کی جوہ لینی ہے ٹھیک ہے دو لسن کی جوہ اب وہ لسن دیسی مل جائے وہ لسن چائنہ والا مل جائے وہ سفید والا مل جائے تینوں کام کرتے ہیں تینوں کا بیسک کیمیکل ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دو لسن آپ نے پکا لیے ایک کپ پانی میں پانی آدھا ہو گیا چھان کے ہلکا سنیم گرم پی بلٹ کلارڈز پوری باڈی میں کہیں بھی ہو وہ غدود کی یونٹ میں ہو آساب کی یونٹ میں ہو زلاط کی یونٹ میں ہو گلین سسٹم میں ہو نیورولوجیکل یونٹ میں ہو یا مسکولر یونٹ میں ہو تینوں یونٹ کو نمٹا دیتا ہے اکیلر لسن کیونکہ اس کا فائٹ پریشر بہت زیادہ ہے فائر پریشر امپلیمنٹ پریشر لسن کا بہت تیز ہے ٹھیک ہے اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں جناب علی یہ آپ نے کر لیا لیکن یہ کہ آپ دیکھتے کہ آپ کو تھوڑا سا ریزلٹ جلی چاہیے تھوڑا سا جلی چاہیے اور گلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ تھائرائیڈ کی کوئی کیفیت نہیں ہے ٹانسل نہیں ہے تھائرائیڈ نہیں ہے ہائپا تھائرائیڈ نہیں ہے ہپو تھائرائیڈ نہیں ہے تھائرائیڈ کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو پھر یعنی کہ شربہ پینے سے آپ کو گلے میں تکلیف نہیں ہوتی کھانے کی تھوڑی سی ڈھکار آ جائے اس میں تو تھوڑا سا کھانے کا مواد اوپر آ جائے تو آپ کا گلہ جلتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھرائیڈ نہیں ہے اسی طرح چیخ کے بولنے کے بعد آپ کی آواز بیٹھتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھرائیڈ نہیں ہے تو تھرائیڈ نہ ہونے کے صورت میں آپ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ اس علاج کو تیز کر سکتے ہو اب تیز کرو گے تیز کیسے کرو گے کہ جو دو لسن کی جو آپ نے ایک کب پانی میں ابالی تھی پانی آدھا ہو گیا تھا چھاند کے پی رہتا ہے اس میں ایک لیمو نہیں چھوڑ دو یہ ایٹم بھم ہو گیا کیونکہ لسن جو ہے وہ جناب علی گلینڈ سسٹم سے آ رہا ہے اکثر کتابوں میں لسن کو ازلاتی لکھا گیا ہے بلکل غلط بات ہے لسن جو ہے غدی ہے ٹھیک ہے بے شمار کتابوں میں اس کو ازلاتی لکھا گیا ہے ایدھر سے آپ نے لسن اٹھایا گیا ہے ایدھر سے آپ نے لیمو ملا دیا لیمو دو محرک ہے یہ دونوں کریش کر جائیں گے رییکشن بن جائے گا تو اس کے رییکشن سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ آپ فیدے میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے ریزلٹ جلدی بن جائے پریز میں آپ نے اماندار ہونا تھا پریز میں نے بتا دیا ان تمام کیسے بلٹ کلوٹس میں اور تھارائٹ کے کیس میں تھنڈا پانی زہر ہے موت ہے ٹھیک ہے یا لوگ مانتے نہیں ہو ٹھیک ہے نہ مانو بیٹا امہ اببہ کے پیسے خرشیں کرائی جاؤ کرائی جاؤ آج امہ اببہ کا لحاظ کر لیتے تو جو ماں باپ پیسے جمع کرتے ہیں وہ آپ ہی کے مستقبل کے لیے جمع کرتے ہیں ان کو خدا یاشی نہیں کرنی ہوتی ذرا سے اماندار ہو جاؤ حرام کرو تھنڈا پانی بند کرو ٹھیک ہے جی تھنڈا پانی یا ایس کریم کیر کا سرد آپ نے حرام کر دیا بند کر دیا اور لیسن کا آپ نے جو شاندہ پی لیا اور آپ نے دیکھا کہ گلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ جناب اہلی اس میں لے مو بھی ملا سکتے ہو یہ بہت زبدس ریاکشن بنتا ہے بڑا بہترین ریاکشن بنتا ہے اور جناب اہلی بلٹ کلار ایسے ہاتھ پاؤں جوڑ کے نکل جاتے ہیں دیسی کے چوری کے الزاؤں میں پکڑے گئے ہوں ٹھیک ہے تو ایک آسان سی چیز بتائیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ ایسی میں سوتے ہیں تو پھر یہ علاج ذرا سا ٹائم لے لے گا ٹھیک ہے ورنہ نارملی اگر آپ ایسی میں نہیں سوتے تو پھر مشکل سے پندرہ دن میکزیمم ہے کہ پوری بارڈی میں ایک بھی بلٹ کلارس ایک کالی ملچ برابر بھی کلارس نہیں بچتا اور آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہوتے ہو انشاءاللہ جب مزہ آجائے ریزلٹ آجائے پھر دعا کرنے میرے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی